ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو توحید کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عنوان تعجب کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو توحید سکھائی جائے گی کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو پہلے مرحلے میں کر کے چھوڑ دینا غلط ہے نہ انبیاء کا طریقہ ہے نہ صلف کا طریقہ ہے بلکہ توحید ایک ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے آپ دیکھیں قرآن قریب میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهَ اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ توحید کے علم کا ہر انسان محتاج ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے لئے حکم ہے تو من باب اولا آپ کی امت کے لئے آپ کی طبعیت میں آپ کی ماتحتی میں یہ حکم ہے جب بڑے کے لئے حکم ہو تو چھوٹوں کے لئے اپنے آپ حکم ہو جاتا ہے توحید سکھانے والے سے کہا جائیں کہ توحید سیکھئے توحید کے بارے میں جانئے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کیا ہے ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ کہ اللہ مجھ کو بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف سریح کہا ہے وَلَمْ يَكُمِلَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا قوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرق میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں ہمارے توحید میں عقیدہ توحید میں خلل نہ جائے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی کس چیز سے بچائے رکھ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں معلومہ کہ ایک مومن عقیدہ توحید کے احتمام کے باوجود شرق سے ڈرتا رہتا ہے اور جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں واقع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اسی لئے شرق اور توحید کے بارے میں تفصیل علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اجمالی اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے شہادتین کا اقرار کیا توحید کا کلیمہ پڑھا رسالت کی گواہی دی اسلام میں آ گیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معلوم پڑ گیا اس کی تفصیل کیا ہے توحید واقعی کیا ہے اس کو اگر تفصیل سے آدمی نہیں سکھا زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے اور بعض وقت کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کھڑکی سے پچھلے دروازے سے شرق آ جاتا ہے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُونَ فَاتَّقِدُوْهُ عَدُوَا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو تو شیطان انسان کی لاعلمی کا فائدہ اٹھاتا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک چیز جو منع ہے اس چیز کے بارے میں بھی تأویلات کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے اور انسان کے دل میں غلط باتیں ڈال کر اس سے وہی کرواتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے اس لئے اگر ہم کو تفصیل علم اگر توہید اور شرق کے بارے میں نہ ہو بہت ممکن ہے کہ ہم ایک چیز سے تو بچ جائیں لیکن دوسری چیز میں واقع ہو جائیں اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں مزید یہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں وفات سے بلکل آخری آخری وقت میں وفات سے قبل آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے وہ کیا دعا تھی وہ بد دعا تھی وہ لعنت تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخاذوا قبور انبیائی مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اتخاذوا قبور انبیائیہم مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ان پر سجدہ کرتے تھے یا اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے لیتے تھے ان کے احترام اور تعظیم کے طور پر اور توصل کے طور پر معلومہ کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو